بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان اور شیطان کے پہلوکار بےہیئی کا میٹھا زہر مسلمانوں میں گھول رہے رہے اللہ کا قرآن پڑھ کر دیکھیں جب قیامت آئے گی ہول ناک واشک اور منظر یہ ہوگا اور جب سون پھوکا جائے گا تو بچے بوڑے ہو جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا آج یہود و حلود بے دین قوتیں بےہیئی زہر کی صورت میں میٹھے امداز میں تم میں گھول رہے ہیں بچوں کے سار سے اوئنی اتر گئی مسلم پروگرام اور ٹی وی پر سر ننگی عورتیں مردوں کے سامنے بیٹھ کر نیوز پڑھ رہی ہیں حیاء ختم ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء من الیمان حیاء ایمان کا حصہ ہے جب حیاء نہ رہا تو ایمان نہ رہا تو اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ یہ مسئلہ بے شک دیکھ سکتے ہیں علماء سے سن سکتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام علیہ السلام مل کر دجال کو قتل کریں گے بیت المقدس آزاد ہوگا جو یہودی ظلم کر رہے ہیں یہ بھی قتل ہوگے ظالم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من قبری یعنی روزہ رسول میں ان کا مدفن ہوگا حضرت امام مہدی کے بارے میں جنت البقی یا روزہ رسول بہرحال حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ویسال شریف کے چالیس سال بعد پھر قیامت آ جائے گی اور ان کے ویسال کے کچھ سالوں کے بعد پہلے تو اسلام ہی اسلام ہوگا حضرت حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی تولیق سے شریعت حمدی عروج پر ہوگی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ویسال کے چالیس سال بعد قیامت آئے گی لیکن ان کے ویسال کے کچھ سالوں کے بعد ایک خوشبودار کھنڈی ہوا چلے گی جو مسلمانوں کے بگنوں میں سے گدرے گی اور جو مسلمان ہیں مرد عورتیں وہ وفات پا جائیں گے پھر اس کے بعد زمین پر کفر ہوگا اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا توبہ کا دربازہ بند ہوگا قرآن کے حروف اٹھ جائیں گے کعبت اللہ کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اور پھر سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو پھر اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو اللہ نے فرمایا یومی یجعل البردان شیبہ اس کے ہون لاک منظر کو دیکھتے ہی اس کی حضرت اسرافیر جو سور پھونکے گے واشت لاک واشت لاک کرب لاک آواز سن کر یومی یجعل البردان شیبہ اس دن بچہ بڑا ہو جائے گا نسہ ماؤ منفات رنبے آسمان پھٹ جائے گا وکانا وعدہ مفقولا اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا ہم مسافر چند روزہ ہیں اے مسلمانو خود بھی بچ جاؤ اپنی اہل ایان کو دوزک کی آگ سے بچالو اللہ نے ایک عید میں فرمایا یا یو اللہ آمانو کو انفوسکم و آہلیکم نارا اے ایمان والے خود بھی اپنی جانو کو اپنے اہل ایال کو دوزک کی آگ سے بچالو یعنی اس سے ہمیں درست ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دیں ہمارا لباس ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا بولنا ہمارا کلام حضور صلی اللہ علیہ 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 ایک صحابی رسول رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کے کلام کو سنا میں نے آپ کا بیٹھنا دیکھا اٹھنا دیکھا میں نے آپ کو جہاد کرتے ہوئے دیکھا میں نے آپ کو پانی نوش کرتے ہوئے دیکھا کھانا تلاوت کرتے ہوئے دیکھا میں نے آپ کو عبادت اور نباز کی حالت میں دیکھا نباز پڑھتے ہوئے دیکھا قرآن کی تلاوت آپ کرتے تھے اس منظر کو میں نے مشہدہ کیا سبحان اللہ جس بزم میں تھے ابو بکر عمر عثمان علی اس بزم کا عالم کیا ہوگا بندے کے فدہ ہے ہر کو دیدار کا عالم کیا ہوگا میری دعا ہے یا الہی تانیم قرآن عام ہو جائے سب پرچم مو سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے فلسطین زندہ بات اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات اور کشمیر زندہ بات اور فلسطین کشمیر انشاء اللہ ظلم سے ضرور نجات پہیں گے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق یاد اور سیرت کو سنت رسول کے سانچے میں ڈھاگ دیں